اسلام علیکم خوش آمدید ہے آپ کا ہماری سیوٹیپ چینل پر جس کا نام ہے کشمیری ہمکوک آج میں آپ کے ساتھ اچار کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بر جو آج کا اچار ہے وہ ہم گارلک سکیپس سے بنائیں گے جس کو ہماری سیڈ یعنی کی سوپور میں بولتے ہیں رونو ٹیوب ٹیوب منس جو اوپر سے اس کو گارلک کو نکلتا ہے اسے کو رونو ٹیوب کہتے ہیں ہماری لینگویج میں اور انگلیش میں اسے گارلک سکیپس کہتے ہیں اور جو کشمیر کے دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ اس کے الگ الگ نام ہیں اس کا اچار بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یونیک بنتا ہے سہت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے جیسے کہ گارلک یعنی کی روحن لہسن سہت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اگر کسی کو انفیکشن یا فلو ہوا ہوتا ہے اس کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے گرز کی اس کے بہت سارے حالت بینیفیٹس ہے کشمیر میں می کے منت میں گارلک تیار ہو جاتا ہے اور اسے زمین سے نکالا جاتا ہے اس سے پہلے گارلک سکیپس جس کو رون ٹیوب کہتے ہیں اس کو نکالا جاتا ہے اس کا اچار بناتے ہیں اس کو سکھایا جاتا ہے اور سکھا کے ترہ ترہ کے رسپیز میں ڈالا جاتا ہے جیسے کہ بہت ہی زیادہ جو فش رسپی ہے کشمیر کی فیمس رسپی اس میں ڈالا جاتا ہے ایک تو ٹیسٹی بنتی ہے وہ رسپی اور دوسرا خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے گارلک سکیپس کو یعنی کہ رون ٹیوب کو ہم نے نکال دیا ہے اس کا جو یہ پورشن ہے یہ گاس ہے اس کو ڈسکار کیا جاتا ہے اور جو یہ پورشن ہے صرف اسی کو یوز کیا جاتا ہے تو چلی بسم اللہ کہہ کر گارلک سکیپس اچار کی رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اچار بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے مسالوں کو تیار کرنا ہے تو مسالوں میں سے ہم نے لیا ہے کورینڈر سیرز یعنی کہ دنیا سیرز اجوین یعنی کہ جاویند مسترڈ سیرز یعنی کہ آسر اور لیا ہے ہم نے سانف یعنی کہ بیدان چاروں کو ہم نے سیم کانٹیٹی میں لیا ہے ہم نے دو دو چمچ مسالے اس میں ڈالے ہیں اب ہم گیس کو آن کریں گے اور ان مسالوں کو ہمیں روست کرنا ہے ان کو تب تک روست کرنا ہے جب تک نہ ان مسالوں میں سے خوشبو نکلنا سٹارٹ ہو جائے روست کرنے کو کشمیری میں تاون کہتے ہیں اشید تاونیم مسال چاہز تاون اصل پٹھن تو جب ہم ان کو اچھی طرح سے روست کرتے ہیں تو جو مسالوں کا فلیور ہے وہ نکل کے آ جاتا ہے جو کشمیری آتھرنٹک اچار ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف یہی مسالی یوز ہوتے ہیں صرف یہ چار مسالے آپ چاہو تو سانپ یعنی بیدان کو سکپے کر سکتے ہو بڑ جاویند آسر اور دنیا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے روست ہو گیا ہے ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس میں سے خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور دعا نکلنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم گیس کے فلیم کو بند کریں گے اور ان مسالوں کو ہم کوٹیں گے تو کوٹنے کے لئے ہم نے لیا ہے وکھل یعنی کی نیم یا سلوٹا اور اسے میں ہم ان کا پاورڈر بنائیں گے ہمیں دردرہ سا پاورڈر بنانا ہے آپ چاہو تو مکس گرینڈر میں بھی ان کا پاورڈر بنا سکتے ہو یہ بہت ہی اچھی سے روست ہو گیا ہے اس لئے ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی ہے تو دیکھیں اس کا دردرہ سا پاورڈر بن کے تیار ہو گیا ہے اور خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو اب ہم اچار بنانے کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم ان مسالوں کو سائن میں رکھیں گے اور جو یہ گارلک سکیپس ہے یعنی کیرون ٹوپ ان کو ہمیں کاٹنا ہے تو اس کے جو یہ والا پورشن ہے اس کو ہمیں کاٹ کے رسکارٹ کر دینا ہے اور جو یہ والا گرین پورشن ہے تو صرف اسی کا ہمیں اچار بنانا ہے اگر آپ کو میری رسپیز اچھی لگتی ہے تو میری چنل کو سبسکرائب اور بیل اگر ان کو پریس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھی اچھی رسپیز دکھانے کی حمد ملے آپ چوتھا ہمیں انسٹیگرام فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہو تو یہ جو گارلک سکیپس ہے اس کا جو گاس پورشن تھا اس کو ہمیں رسکارٹ کر دیا ہے اب جو یہ گارلک سکیپس ہے جس کا ہمیں اچار بنانا ہے اور اس کو ہمیں سکوانا ہے اب ہم اس کو میریم سائزز میں کاٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے میریم سائزز بنانے ہیں زیادہ لمبے شیپ میں نہیں کاٹنا ہے نہ زیادہ چھوٹے شیپ میں کاٹنا ہے بلکہ میریم سائزز میں ہی کاٹنا ہے تو گارلک سکیپس کو ہم نے اچھی طرح سے میریم سائزز میں کاٹ دیا ہے اب ہم اس کو تھنڈے پانی سے واش کریں گے واش کرنے کے بعد ہم انہیں گرم پانی میں ڈالیں گے کم سے کم دس منٹ تک کیونکہ ان کے اندر جو گارلک کی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے گارلک جو اس میں بہت زیادہ سٹرونگ سمیل ہوتی ہے جب ہم انہیں گرم پانی میں ڈالتے ہیں وہ سٹرونگ سمیل جو چلی جاتی ہے تو دس منٹ تک گرم پانی میں رکھنے کے بعد اب ہم اس پانی کو ڈسکارڈ کریں گے اور ان کو ایک چھلنے میں رکھیں گے تاکہ ان کے اوپر جو پانی لگا رہتا ہے وہ بھی اچھی طرح سے نکل جائے اور یہ ڈرائی ہو جائے ڈرائی ہونے کے بعد اب ہم ان کو ایک کارٹن کے کبرے پر رکھیں گے تاکہ ان کے اندر جو پانی ہوگا وہ سارا اچھی طرح سے نکل جائے کم سے کم ہم انے دس منٹ تک رکھیں گے دس منٹ تک رکھنے کے بعد ہم ان میں سے تھوڑا سا اٹھائیں گے جس کا ہمیں اچار بنانا ہے اور جو تھوڑا سا یہاں پہ گالک سکےپس ہے ان کو ہمیں سکھانا ہے کم سے کم چھ سے سات دن تک یا آٹھ دن تک دوب میں ان کو رکھنا ہے اور سکھانا ہے اب جو ہم نے اس میں سے آدھا پورشن اٹھایا ہے اس کا ہمیں اچار بنانا ہے یہ جو گالک سکیپس ہے یعنی کہ رون ٹوب یہ دیکھیں بہت اچھے سے ڈرائی ہو گئے ہیں ان کے اوپر ذرا بار بھی پانی نہیں ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دس سے بیس ہری مرچیں اور ایک مٹھی کے قریب مسالے جن کو ہم نے آلڑی کوٹ کے رکھا تھا اور نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور اس میں ہم ڈالیں گے لال مرچی کا پاورڈر ہم اس میں چار سے پانچ چمچ لال مرچی کا پاورڈر ڈال رہے ہیں اب ہم ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو یا تین چمچ کے قریب سرکہ یعنی وینگر آپ چاہو تو وینگر کو سکب بھی کر سکتے ہو تو دیکھئے سارے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں یہ آثنٹک کشمری اچار ہے تو اب اب اس اچار کو ایک جار میں ڈالیں گے ہم نے اس کے لیے لیا ہے گلاس جار اگر آپ کے پاس مٹی کا برطن ہے اس میں بھی اچار بنا سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور ہیلتی بھی بنتا ہے بہتر ہے کہ جو پلاسٹک کے باٹلز یوز کرتے ہیں ہم لوگ ایون میں بھی کرتی تھی لیکن وہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصند ہے تو یا تو گلاس کی باٹل لینی ہے یعنی شیشے کا باٹل یا پھر جو مٹی کا برطن بنا ہوتا ہے اس میں اچار ڈالیں اور اچار رکھیں یہ جو اچار ہے گارلک سکیپس کا اچار ہے ہم نے اسے گلاس جار میں ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے اور اس کی اوپر پھر ڈکن رکھنا ہے اور اس کو ائر ٹائٹ بنانا ہے اس میں ائر نہیں جانا چاہیے یہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہونا چاہیے جب یہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہو جائے گا تو اس کا جو اچار ہے بہت ہی اچھا بنے گا بہت ہی کھٹا بنے گا تو دیکھیں سارا اچار ہم نے اس گلا جار میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے ڈکن سے بند کریں گے اور ایر ٹیٹ رکھیں گے تاکہ اس کے اندر ایر نہ جائے اور کم سے کم ہم اسے دس دن تک اسی کنٹینر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچار کھٹا بن جائے اب جو یہ باقی کا بچا ہوا اچار ہے اس کو ہم دوسرے کنٹینر میں بریں گے جب بھی آپ گھر میں اچار بنا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو کنٹینر آپ یوز کر رہے ہیں اس کو پورا اچار سے بر دینا ہے آدھا نہیں رکھنا ہے برنا اچار خراب ہو جائے گا دس دن ہو گیا ہے اب ہم اس باٹل کو کھولیں گے یہ دیکھیں گرلک سکیپس کا اچار بن کے تیار ہو گیا بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور کلر بھی ماشاء اللہ بہت اچھا پیار آیا ہے تو اب ہم اسے فرائی کریں گے جو کشمری اچار ہوتا ہے اس کو فرائی کیا جاتا ہے تو فرائی کرنے کے لئے ہم نے فرائی پہل لیا اس میں ہم ڈالیں گے آئل اور اسے گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب جو یہ گرلک سکیپس کا اچار ہے اسی میں ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کو کم سے کم ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے آپ چاہو تو اس اچار کو روٹی کی ساتھ کھا سکتے ہو چاہو تو چاول کے ساتھ کھا سکتے ہو بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ بہت زیادہ ہلڈی اچار بھی ہے تو دیکھیں اچار اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو گرلک سکیپس ہے جنکہ ہم نے سکھایا تھا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے سوک گئے ہے تو اسے سکھانے کے بعد کسی بھی ڈش میں آپ ڈال سکتے ہو جیسے کہ کشمیر میں زیادہ تار اسے لوگ فش کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں بلیو میں مجھے پرسنلی بہت ہی زیادہ پسند ہے جب ہم اسے گارڈ ریسپی میں ڈالتے ہیں مجھ گارڈ میں ڈالتے ہیں یا ندرو جو بھی فش رسپی ہم کشمیرے لوگ بناتے ہیں اس میں یہ گارلک سکیپس ڈالتے ہیں بہت ہی تیسٹی بنتی ہے وہ فش کے رسپی اور خوشبو تو بہت ہی اچھی آتی ہے تو اب بھی اس اچار کو گرمی ضرور ٹرائی کیجئے گا